اسلام علیکم دوستو تحریک لبائک پاکستان کے کارکنان اور محبین کے لیے ایک پریس ریلیز جاری کر دی گئی ہے یہ پریس ریلیز ہم آپ کو پڑھ کر سنائیں گے اس سے پہلے ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ یہ پریس ریلیز تحریک لبائک پاکستان کے شعبہ نشیر و اشاد کے امیر صاحب نے شائع کی ہے ان کے سائن بھی آپ دیکھ سکتے ہیں یہ پریس ریلیز سنانے سے پہلے آپ سے درخواست ہے کہ ہماری اس ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں خزیستہ چند دن سے تحریک لبائک پاکستان کے خلاف کریک ڈاؤن اور ہزاروں کارکنان کی گرفتاریوں کے باوجود لبائک فلسطین و القدس ریلی میں لاکھوں محبان تحریک کی پاور کو دیکھتے ہوئے دشمن خوف میں مبتلا ہو چکا ہے اب دشمن نے ایک نئی چال چلی ہے چند شر پسند اناثر کے ذریعے سوشل میڈیا پر فرقہ واریت کا بازار گرم کیا جا رہا ہے ایسے اناثر پر نظر رکھی جائے اور کسی بھی ایسی سازش کا حصہ نہ بنے حریک لبائک روز اول سے اتحاد امت کے مشن پر گامزن ہے اور تمام مسالے کو اپنی طرف متوجہ کر رہی ہے اور اس کا زندہ ثبوت قبلہ امیر المجاہدین کے جنازے میں تمام مسالے کے علماء و عقید تمندان کی شرکت ہے فرقہ واریت کی آگ میں دھکیل کر لا دینی قوتیں انتشار چاہتی ہیں تحریک کا کوئی بھی کارکن کسی ایسے سازشی ٹولے کا حصہ نہ بنے اگر کوئی ایسا کرتا ہے تو تحریک اس سے بری والزمہ ہے اس حوالے سے آپ نے اپنی ایک کامل سیکشن میں ضرور دینی ہے اللہ حافظ